اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں اس نیک صیرت خاتون نے حجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو سات مہینے تک انہی کے یہاں قیام فرمایا اور انہی دو جہاں کے سردار کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ام ایوب بڑے شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ترہا ترہا کے کھانے تیار کرتی اور تمام گھر والے آپ کو راحت پہنچانے میں لگے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے نچلے حصے میں تشریف فرما تھے اس لئے اہل خانہ بڑی احتیاط کے ساتھ گھر کی چھت پر رہتے اور چلنے پھرنے میں آپ کی راحت کا خاص خیال رکھتے ایک روز چھت کے اوپر پانی سے بھرا ہوا گھڑا ٹوٹ گیا تو سردی کے موسم میں لحاف سے پانی کو جذب کیا تاکہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گرنے پائے اور خود بغیر لحاف کے سردی کے عالم میں پوری رات گزاری صبح ہوتے ہی خدمت نبوی میں درخواست کی کہ آپ اوپر کی منزل پر قیام فرمائیں تو بڑا احسان ہوگا ان کی اس آجزانہ درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے اوپر قیام فرمایا امی ایوب رضی اللہ عنہ نیک سیرت اور عبادت میں مصروف رہنے والی خاتون تھیں نمبر دو اللہ کی قدرت بچوں کی پیدائش اور ان کی محبت انسان کو اللہ تعالی نے تمام مخلوقات پر شرافت بخشی انسان اپنے دل میں عزت کا جذبہ رکھتا ہے لیکن ذرا غور کرے کہ یہ عزت والے انسان کو اللہ نے کیسی بے حیثیت چیز سے پیدا کیا اگر وہ کسی کے کپڑے میں لگ جائے تو تھوڑی دیر بھی اس کو برداشت نہ کرے بلکہ فوراں دھو ڈالے وہی اللہ اس گندے قطرے کو اپنی خدرت سے تبدیل کر کے بھولا بھالا بچہ بنا دیتا ہے جس سے ماں باپ ہی نہیں بلکہ سبھی رشتہ دار محبت کرتے ہیں جس گندے قطرے سے نفرت تھی اس سے بچہ بننے پر دلوں میں محبت کون پیدا کرتا ہے یقیناً وہ اللہ ہے جو اپنی خدرت سے نفرت کو محبت سے بدلتا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے سورہ اخخاف آیت نمبر پندرہ نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سجدے میں انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلی رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت سب سے افضل صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم سیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کسی مسلمان کا حق مارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کے ذریعے مسلمان کا حق چھین لینے والے پر اللہ تعالیٰ نے دو زخ واجب کر دی ہے اور جنت حرام کر دی ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر معمولی چیز ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ پیلو کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو مسلم نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کی حرص و لالچ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں خلاصہ قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ دنیا کی لالچ میں پڑھ کر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں انسانوں کے آزا کی گواہی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ پر جمع کیا جائے گا تو ان کی جماعتیں بنا دی جائیں گی یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی خال ان کے خلاف ان کے کیے ہوئے آمال کی گواہی دیں گے سور حامیم سجدہ آیت نمبر انیس اور بیس نمبر نو قرآن سے علاج سور فاتحہ سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے فائدہ علماء ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ سور فاتحہ پڑے انشاءاللہ آرام ملے گا نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم بات کیا کرو تو انصاف کا خیال رکھا کرو اگرچہ وہ شخص تمہارے رشتے دار ہی ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو احد کرو اس کو پورا کیا کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی تاقید کا حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو سورہ آرام نمبر گیارہ دین کی بات پھیلانا آپ نے جو باتیں سنی ہیں ان تمام باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ ساری امت عمل کرنے والی بن جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الی